کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کریں آپ کا احترام کریں آپ کی عزت کریں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فرمایا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے خوشخبری دینے والا بنا کر کے اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تَاكِ اے مُؤْمِنُوا اور اپنے نبی کی عزت کرو ان کا مقام سنجھو ان کا نام احترام اور وقار سلو ان کی مکمل طور سے عزت کرو اور اُزَّات کی صبح اور شام تسبیح بیان کرو جس نے تمہارے لئے اس رسول کو بھیجا ہے رسول کا بھیجنا اس دنیا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ پوری کائنات پر اللہ کا احسان ہے احسان ہے ہمیں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کَبُ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِمْ جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول اللہ نے بھیجا نبی کا دنیا میں آنا یہ اللہ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ جو ہم نے رسول کو بھیجا ہے نا تو اس رسول کے دنیا میں آنے کی بنیاد پر اللہ کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو پہلا تقاضی یہ ہے نبی سے محبت کا کہ ہم نبی کا عدب کریں نبی کا احترام کریں اور نبی کا احترام کیسے اللہ نے سورة الحجرات میں کہا اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز اوچی مت کرو نبی دنیا میں جب زندہ تھے کہا نبی کی آواز سے تمہاری آواز اوچی نہیں ہونی چاہیے نبی بول رہے ہو تم بھی بول رہے ہو تو نبی کی آواز سے اوچی آواز نہیں ہونی چاہیے اور جب نبی خاموش ہو جائیں اور صرف تم بول رہے ہو وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تب بھی تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے فریاد رکھو اگر بلند ہو گئی تو اَن تَحْبَتَ اَعْمَالُكَمْ تمہارے آعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہو یہ نبی کا عدب ہے نبی جب دنیا میں زندہ تھے اللہ نے کہا بولنا ہے تو دھیمی آواز میں بولو پست آواز میں بولو نبی کے آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں جانی چاہیے اور جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے کیا کہا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْضَ اسی قرآن کی آیت ہے سورة النور کی اللہ نے کہا رسول کا نام ایسے مت لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اسے نبی کا نام مت لیا کرو محمد یہ عدب نہیں ہے یہ عدب نہیں ہے یہ احترام نہیں ہے صحابہ نے عدب کیا پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھے صحابہ میں سے کسی نے کبھی بھی نبی کو صرف محمد کہ کے نہیں بلایا جب بھی نام لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا عدب سے ہاں گاؤں دیہات کے لوگ آتے تھے تو کہتے تھے محمد دیہاتی تھے بددو تھے دماغ اور عقل کم ہوا کرتی تھی اسے اعتبار سے وہ بولا کرتی لیکن صحابہ جو وہاں آپ کے آس پاس رہا کرتی کبھی کسی نے اس طریقے سے نام نہیں لیا جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں یہ عدب ہے یہ عدب ہے اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کیا کہا جس لفظ سے جس ورڈ سے جس جملے سے نبی کی شان میں گستاخی کا اندیشہ بھی ہو اے ایمان والو اس لفظ کے استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ ایک لفظ کو جس کو یہودی غلص طریقے سے استعمال کرتے تھے مسلمانوں کو اللہ نے وہ لفظ کا استعمال کرنے سے منع کر دیا اور کہا تمہیں اس لفظ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے یہ نبی کا عدب ہے موسیقی موسیقی